وہ ہستی جن کی رائے ہوتی جن کا مشورہ ہوتا اور اللہ ان کے مشورے کو قرآن بنا کر نازل کر دیتا قرآن کریم اسلام کے کچھ وہ احکامات ہیں جو عمر کے مشورے سے اللہ نے نازل کیے بیت اللہ کا تواف کیا تو حیاتم عرف ماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقام جس پر یہ کھڑے ہوتے تھے ابراہیم جس پر کھڑے ہو کر ان بیت اللہ کی تعمیر کی ہم کیوں نہ اس کو جو ہے اپنی نماز کے جگہ بنا لیں اللہ نے عیت نازل کر دی شراب عرب کے محول میں پی جاتی تھی اور ان کی گھٹی میں پڑی تھی لیکن عمر فاروق دیکھتے تھے کہ یہ شراب اس کے کیا نقصانات ہیں چنانچہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو شراب کے بارے میں ایک واضح حکم دے اللہ نے احکام دیتے دیتے آخر میں وہ حکم نازل کیا جس میں فرمایا کہ انم الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس رجس من عمل الشیطان کہ یہ بے شک یہ شراب جوا پانسے یہ شرقی باتیں یہ تاری چیزیں کیا ہیں ناپاک چیزیں ہیں شیطانی عمل ہے فجتنبوح ان سے بج جاؤ اور اگلی آیت میں فرمایا فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ عمر فاروق کو جب یہ تلاوت ان کے اطلاعات کر کے سنائی گئی ان کے اوپر پڑھ پڑھ کر سنائی گئی تو فرماتے ہیں انتہائینا انتہائینا عمر کے مشورہ سے عمر کی باتوں سے اللہ نے ان کے کہنے پر شراب کو حرام کر دیا وہ عمر کہ اللہ کے نویے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں گھر سے نکلتی تو عمر فاروق کے دل میں آتا کہ ازواج متحرات ان کے چیرے ننگے ہوتے ہیں اور ہر طرح کے اچھے مولے لوگ ان کی ان پر نظریں پڑھتی ہیں تو عمر کی غیرت کو برداشت نہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم دو اللہ نے ان کے اس مشورے کو قرآن بنا کر نازل کر دیا یا ایوہ النبی قل لے ازواجک و بناتک و نسائل مؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن اے نبی علیہ السلام اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی اوڑنیاں اپنے چہروں اپنے گریبانوں پر ڈالیا کریں یعنی پردے کا حکم نازل کر دیا تو کہنے کا مقصد بات کر رہے تھے کہ ہم آج اس عمر کی بات کرنے چلے ہیں کہ جس عمر کی باتوں پر ان کے مشورے سے قرآن نازل ہوتا تھا اسی سے پتا چلتا ہے کیا ہستی ہے